بسم اللہ الرحمن الرحیم فورت کلاس کے سٹوڈنٹس السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے دوستوں کے بچوں کے پہلا چپٹر ہمارا ختم ہو گیا اب ہم میت میں دوسرا چپٹر پڑھیں گے شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا یونٹ ہے اور دوسرے یونٹ کے اندر ہمیں آج کیپسٹی اینڈ والیم کو پڑھنا ہے کیپسٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ میں کسی چیز میں کتنی جگہ ہے یا کوئی چیز کتنی جگہ گھیڑتی ہے کوئی چیز کتنی جگہ گھیڑتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں کیپسٹی یا والیم جیسے آپ دیکھ لیے یہاں پر ایک چمچ ہے اس چمچ میں کیا ڈالا ہوا ہے دودھ ڈالا ہوا ہے ملک ٹھیک ہے تو یہ ملک اس چمچ میں جگہ گھیڑ رہا ہے اچھا کتنی جگہ گھیڑ رہا ہے کتنا دودھ ہے ٹھیک ہے اس کی مقدار کتنی ہے تو اس کی مقدار کو اگر آپ تولیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں ماس ٹھیک ہے اگر مقدار تول کر بتائی جائے تو اسے کیا بولتے ہیں ماس اور وہ بتائی جاتی ہے کلو گرام میں یا گرام میں یا تو کلو گرام میں بتائی جاتی ہے ماس کو تول کر یا تو کلو گرام میں بتایا جاتا ہے یا پھر گرام میں بتایا جاتا ہے کم ہوگا تو گرام میں اور زیادہ ہوگا تو کلو گرام لیکن اگر آپ چیز کو دولتے نہیں ہیں بلکہ وہ کتنی جگہ گھیڑتی ہے تو اس کو ناپتے ہیں ٹھیک ہے دولنے کے بجائے اس کو ناپتے ہیں تو اس کو ہم پھر ماس نہیں کہتے اسے ہم والیم کہتے ہیں کوئی چیز کتنی جگہ گھیڑتی ہے اس بات کو میت کی زبان میں والیم کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں ہجم ٹھیک ہے اردو میں کیا کہتے ہیں ہجم تو اب ہم دیکھتے ہیں میں آپ کو کیا پڑھایا گیا ہے کہہ رہے ہیں جناب the photo shows about one milliliter of milk اس photo میں جو دودھ ہے milk ہے milk ہے وہ one mili liter ہے mili کے لئے میں نے M لکھا اور لٹر کے میں نے L لکھا ٹھیک ہے one mili liter آپ اندازہ کریں یہ اب آپ کو مغدار ذہن میں رکھنی ہے کہ one mili liter دودھ کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کو نیچے والے چمچے میں بھی ایک mili liter میڈیسن دکھائی گئی ہے یہ آپ کا سپون ہے ٹھیک ہے اس سپون کے اندر میڈیسن لی گئی ہے کتنی میڈیسن ہے one mili liter ٹھیک ہے اور پھر اسی کو جب پورا بھر دیا گیا ہے تو یہ کہلا رہی ہے five mili liter میڈیسن ٹھیک ہے تو آپ اپنے ذہن میں فوٹو دیکھ کر اس کو بٹھانے کی کوشش کریں کہ یہ one mili liter میڈیسن ہے اور جب چمچہ فل بھر جاتا ہے تو یہ five mili liter میڈیسن ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں تو اسی طرح سے آپ کو اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ a full cup of a tea آپ کے پاس چائے کا جو ایک cup ہوتا ہے جو فل بھر دیا جائے ٹھیک ہے چائے کا جو cup ہے اگر اس cup کو فل بھر دیا جائے ٹھیک ہے پورے کے پورے cup کو فل بھر کے تو اس کے اندر 250 ملی ملی لیٹر چاہی آتی ہے سہی اپ فل cup of tea is about 250 ملی لیٹر تو یہ آپ کا ایک ملی لیٹر ہو گیا یہ آپ کے پانچ ملی لیٹر ہو گئے اگر اس چمچے سے ہم اس میں بھر شروع کریں ٹھیک ہے پانچ 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 ایسے چمچے سے ڈالتے جائیں جب یہ فل بھر جائے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا 250 ملی لیٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سب باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہم اگلے سوالات اگلے مسائل حل کریں گے ٹھیک ہے آگے دیکھیں آگے کیا کتاب آلے کہہ رہے ہیں approximately how many teaspoons of sugar are needed to fill one cup with sugar اب اگر انہوں نے کہا ایک cup چائے کا ہے آپ کے پاس اور اس ایک cup میں چینی ڈال رہے ہیں آپ اس spoon سے چینی ڈال رہے ہیں آپ کو بتائیں اس spoon میں کتنا جگہ ہے 5 ml کی ہے اور اس میں کتنی جگہ ہے 250 ml کی ہے ٹھیک ہے تو 5 ml اور یہ 25 تو یہ تقریبا 5 25 ہوتا 0 ایسی لگا دی جی تقریبا اس شوگر کے چمچے سے جب آپ اس میں شوگر بھرنا شروع کریں گے تو 50 spoons ٹھیک ہے کتنے 50 spoons اگر ہم ڈالیں گے تو پھر یہ بھر جائے گا یا آپ گھر میں ٹرائی کی جائے تا کہ آپ کو ایک basic idea ہو جائے کہ آپ کے پاس جو اچھا یہ کھانے والا چمچہ نہیں لینا ہے چائے والا چمچہ لینا ہے ایک ہوتا ہے کھانے والا چمچہ جو بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک چائے والا چمچہ ہوتا ہے چھوٹا چمچہ ہوتا ہے تو چائے والے چمچے سے اگر آپ ناپیں چائے والے چمچے میں جو ٹوٹل چینی آتی ہے وہ 5 ایمیل آتی ہے اگر آپ 5 ایمیل سے اس میں ڈالنا شروع کریں تو 50 چمچے سے یہ پورا بھر جائے گا چھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی چلی اب ہم آگے چلتے ہیں بہت ساری باتیں آپ کو تجربہ کر خود دیکھ نہیں چاہی اپنے گھر کے اندر جو بچے جس قدر زیادہ تجربہ کر دیکھیں گے ان بچوں کو اتنی ہی بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ جائے گی اور یاد بھی رہ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم پڑھ رہے آگلی بات دہ سمبول آف میلی لیٹر ایس ایم ایل یہ میں پہلے ہی آپ کو پتا چکا ہوں ہم نے اس پہلے بھی جو ہے وہ جب اوپر چمچے کو دیکھا تھا تو یہ جو مقدار ہے میلی لیٹر کی یہ ایک میلی لیٹر ہے اس کا جو سمبول ہوگا وہ کیا ہوگا ایم اور ایل یعنی جہاں کہیں آپ کو یہ لکھا بنا زر آجائے ایم 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 سمجھ جائیے کہ اتنی والیم کی بات ہو رہی ہے اتنی مقدار کی بات ہو رہی ہے چھیک ہے تو دہ سمبول آف میلی لیٹر ایم ٹھیک پیارے بچھو جو ایم 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 سمبول ہوتا ہے کس کا میلی لیٹر کا میلی لیٹر کتنا ہوتا ہے یہ آپ کو اوپر تصویر سے اندازہ ہوگا ایک اور اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک سنٹی میٹر لمبا ایک سنٹی میٹر چوڑا ٹھیک ایک سنٹی میٹر چوڑا اور ایک سنٹی میٹر اونچا اگر ایک برف کا پیس ہو ٹھیک برف کا پیس تو ہم عام طور پر ایک سنٹی میٹر کا نہیں بناتے لیکن جو ہمارا چھککا ہوتا ہے ہم لیڈو کھیلتے ہیں لیڈو کھیلنے کے دوران جو ہمارے پاس چھککا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں ایک طرف 1 لکھا ہوتا ہے ایک طرف 2 لکھا ہوتا ہے ایک چھککا ہوتا ہے ایک سنٹی میٹر چوڑا ہے ایک سنٹی میٹر لمبا ہے اور ایک سنٹی میٹر اونچ ہے اس چھککا کا وولیم ایک جو سمجھ لیجی اس کی جو وولیم کی جگہ یہ گھرتا ہے وہ ایک سنٹی میٹر کیوب ہے ٹھیک ایک سنٹی میٹر کیوب سنٹی میٹر کیوب کیوں ایک سنٹی میٹر یہاں ایک سنٹی میٹر چوڑائی اور ایک سنٹی میٹر اونچ آئی اس کو دائر کرنے کے لئے اوپر کیا لگا دیا ہے تھی لگا دیا تو ون سنٹی میٹر تین طرف سے ایسی چیز جو ون سنٹی میٹر تین طرف سے لمبائی سے بھی ہو چوڑائی سے بھی ہو اور اونچ آئی سے بھی ہو تو ایسی چیز کا وولیم ون سنٹی میٹر کیوب کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ون سنٹی میٹر کیوب اچھا اگر ایک ہم ایسا ہی برتن بنائیں جس کی لمبائی بھی ایک سنٹی میٹر ہو چوڑائی بھی ایک سنٹی میٹر ہو موچائی بھی ایک سنٹی میٹر ہو چھیک اور پھر ہم اس کو اندر پانی بھر دیں کیا بھر دیں پانی بھر دیں اس ڈببے میں یا چکور چیز کے اندر تو جتنا پانی اس کے اندر آئے گا وہ پانی کلائے گا ایک میلی لیٹر چھیک یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے ایک میلی لیٹر پانی کتنا ہے ایسا برتن جس کی لمبائی بھی ایک سنٹی میٹر ہو چوڑائی بھی ایک سنٹی میٹر ہو ایسے برتن کے اندر جب پانی بھرا جائے گا تو جو پانی اس میں ٹوٹل آئے گا اس پانی کو ہم کیا بھولیں گے ایک میلی لیٹر یہ بات سب بچوں کو سمجھ میں آگئی چھیک جناب چلی اب اگلے پیچ 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 چلتے ہیں اب یہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں چکنی مٹی کا کتنے ملی لیٹر آپ کے پینسل آپ کے پاس پینسل سے آپ کام کرتے ہیں اس پینسل کا مٹی سے مٹی بنائیں گے مٹی سے تو آپ کے خیال میں کتنی ملی لیٹر مٹی لگے گی یہ آپ کو خود اندازہ کرنا چاہئے میں نے آپ کو ایک ملی لیٹر کے بارے میں اندازہ بتا دیا کہ ایک چھکہ ہوتا ہے اس ایک چھکے کے برابر مٹی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایک ملی لیٹر اب آپ سوچ کے یہ آپ خود سوچ اندازہ کر سوچ کہ آپ کی پینسل کتنی ملی لیٹر مٹی کی بنے گی آپ کی پینسل کتنے ملی لیٹر مٹی کی بنے گی یہ آپ کو فیصلہ کرنا چھکے چلیں آگے چلتے ہیں وقت سوال ہمارا about how many ملی لیٹر of clay do you think you need to make a clay model of this book آپ کے پاس جو میت کی بک ہے اس میت کی بک بک تو بہت بڑی ہوتی ہے اس کے اندر پیج بھی بہت سارے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ایک میلی لیٹر جو چھکا ہے اس چھکے جتنی کتنی مٹی آپ لیں کہ آپ اس بک کو بنا پائیں گے یہ دوسرے الفاظ میں آپ کے اس بک میں یہ کتنے چھکے موجود ہیں پچاس ہیں ساٹھ ہیں سی ہیں سو ہیں یہ آپ کو اندازہ لگانا کمپیئر کرنا ہے چھیک ہے چلیے بھئی اب ہم جاتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف یہاں پر آپ کو ایسے بھی فروغ ہوتا تھا پہلے زمانے میں اور آج بھی ایسے ڈبوں میں فروغ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیٹرا پیک میں یا اس طرح کے ڈبے میں دھکن سے کھول کر آپ دودھ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو دودھ ہے وہ ایک لیٹر ہے کتنا دودھ ہے ایک لیٹر ہے ایک لیٹر is 1000 ملی لیٹر یعنی آپ کے پاس جو ایک ملی لیٹر دودھ کا ڈبا تھا یاد ہے آپ ایسا برتن تھا جس برتن کے اندر جو ہے وہ آپ دودھ اس میں کر ڈالیں گے تو ایک ملی لیٹر دودھ آ جاتا ہے اچھا اس پہ دودھ بھر کے اگر اس ڈبے میں ڈالے جائیں ایک ہزار ملی لیٹر اگر آپ ڈالیں گے ایک ہزار ملی لیٹر دودھ اگر بھر بھر کے اس میں ڈالیں گے تب جا کے یہ ایک لیٹر دودھ بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار ملی لیٹر دودھ برابر ہوتا ہے ایک لیٹر ہم جا کے دودھ والے سے کہتے ہیں ایک لیٹر دودھ دے دو ایک لیٹر جو دودھ ہوتا ہے وہ دراصل کس کے برابر ہوتا ہے ایک ہزار ملی لیٹر کے برابر ہوتا یہ بات آپ کو ذہن میں رکھ نہیں ہے اس طرح سے آپ آہستہ سارے پیمانے ساری چیزیں سمجھتے جلے جائیں ابھی تک ہم نے کیا سیکھا کہ ایک ملی لیٹر دودھ کتنا ہوتا ہے پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ایک کب دودھ اگر پورا بھر دیا جائے تو تقریبا 250 ملی لیٹر دودھ ہوتا ہے اور اگر ایک لیٹر دودھ ملک کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو these pictures are much smaller than actual one لیٹر container آپ کو ایک لیٹر دودھ کا پتا ہے کتنا ہوتا اس میں 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں اب نیچے آپ کو سوچنے کے لیے سوال یہ ہے how many glasses can you fill with 200 ml of milk from a full one لیٹر containers of milk صحیح آپ کے پاس ایک لیٹر کا دودھ کا ڈببا ہے یہ اوپر والا جو ہم نے بھی دیکھا تھا صحیح اس ایک لیٹر کے سے اگر آپ گلاس بھرنا چاہیں کون سا والا گلاس بھرنا چاہیں یہ جو نیچے آپ گلاس دیا گیا ہے تو کتنے گلاس بھریں گے یہ 200 ml کا ہے یہ گلاس کتنے ml کا ہے total یہ سے تک گلاس ہے 200 ml کا ہے اور یہ جو آپ دودھ کا ڈببا ہے 1000 ml کا ہے اب اگر 1000 ml سے ہم اس طرح کی گلاس بھرنا شروع کریں تو کتنے گلاس 200 اس میں آ جائے 200 اس میں آ کتنے ہو گئے 600 200 اس میں لانا پڑے گا 800 5 گلاس بھریں 200 200 ml پانچ گلاس میں یہ سوال پوچھا تھا ٹھیک ہے یہ سمجھ ماں کی بات question number 5 approximately how many ml water do you drink if you drink half a cup of water اگر آپ پانی کا جو چائے کا cup ہوتا ہے آپ کو بتا اس چائے کے cup میں کتنا پانی آتا ہے 250 ml پانی آتا ہے اگر آپ اس کا آدھا پی یں گے water do you drink if you drink half a cup of water اگر آپ آدھا کپ پانی پی 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 آئے 250 ml کا آدھا ہوگا 125 ml تو ہم بولیں گے کہ ہم نے 125 ml پانی پیا ہے چھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے لکھا واہ approximately how many milliliter water do you drink if you drink two full cups of water اگر آپ پانی کے دو cup پانی جو ہے پی یں کتنا پانی پیا دو cup پانی پی اور کسی طریقے سے ایک اور دوسرا cup پانی دو cup پانی آپ نے کولر سے بھرا اور کولر سے بھر کے دو cup پانی پی لیا آپ کو پتا ایک کپ میں کتنا پانی آتا ہے ایک کپ میں 250 ml پانی آتا ہے اس میں بھی کتنا آتا ہے 250 ml پانی آتا آپ نے چلتے اپنے اگلے پیج پر اگلے پیج پر آپ کو ایک جوس کا ڈبا دیا گیا ہے اس جوس کے ڈبے کی تصویر کو بہت غور سے دیکھئے کیا دکھ رہا ہے آپ کو لکھا اوپر اس کے اوپر لکھا ج u i c جوس اور نیچ لکھ 330 ml اس کا کتنا جوس آتا ہے 330 ml چلی اب ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں یہ a normal size tin یعنی جو cold ring کا tin ہوتا ہے اس کا size ہوتا ہے 330 ml juice کا ہوتا ہے when the glass glow is filled to the top it will hold 100 ml juice اور اس کے نیچے جو کا juice آجاتا ہے اس glass میں یعنی جو glass آپ کو دیا گیا ہے اگر میں تھوڑا سا اس پر چھوٹا کروں ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے یہ جو glass آپ کے سامنے ہے اس glass کو اگر ہم فل بھریں گے تو اس میں 100 ml آئے گا ٹھیک اور اس کے اندر total کتنا 10 into the glass اس 10 میں سے کچھ juice جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اس میں آپ کے حیل میں کتنا ڈالا گیا ہے اگر اس کو فل بھرتے تو یہ 100 ml ہوتا آدھا بھرا ہے اس کا مطلب یہ یہ کتنا ہوگا یہ 50 ml ہوگا ٹھیک ہے اندازہ لگا رہے ہیں اگر پورا بھرتے تو کتنا ہوتا یہ ہوتا تقریبا 100 ml کیونکہ یہ جو کلاس 100 ml کا ہے آدھا بھرا ہے تو یہ کتنا ہوگا 50 ml ہوگا ٹھیک ہے اب approximately how much juice is in this glass اس glass میں 50 ml juice ہے ٹھیک ہے آگے چلیں approximately how much juice is left in the tin اس 50 ml یہاں آگیا ہے یہ تو تھا 330 ml اس میں 50 ml نکال دیجئے 0 میں سے 0 کیا 0 13 میں 5 گیا 8 اگر اس کو آدھا بھرا ہے اور 50 ml ہو گیا ہے اس tin کے اندر اب کتنا juice رہ گیا ہے 280 ml juice اب اس tin میں رہ گیا ہے ٹھیک ہے تیسرا سوال کیا ہے تیسرے سوال میں کہتے ہے how many hundred militer glasses can be filled from the one full tin and how much juice will be left over اس tin سے اس جیسے کتنے glass بھرے جا سکتے ہیں اور اس میں کتنے جو ہے وہ رہ جائے گا جو ٹھیک پہلی بار جب بھی hundred mil چلا جائے گا تیسری بار جب آپ اس کو بھریں گے اس طرح کے glass تو 300 ml تو یہاں آ جائے گا باقی اس میں کتنا بچے گا کیونکہ اس میں 330 ہے تین glass بھرنے کے بعد 300 ml سوری 300 نہیں 30 30 ml جو ہے وہ اس میں بچ جائے گا تین glasses کو بھرنے کے بعد ٹھیک پیارے بچوں آج کی class ہم یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی class کے اندر اس کا بقی حسام آپ کو سکھائیں گے ٹھیک اللہ حافظ